اس کی وجہ ہے کہ جو ہم نے وہ پوری ڈیٹا پائپ لائن کا بار بار میں ذکر کرتا ہوں اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہی چیزیں جو آپ نے ساری زندگی کرنی ہے وہ پائپ لائن چینج ہو سکتی ہے ڈیٹا کے سورسز چینج ہو سکتے ہیں آپ کی جو میں بھی آج پائتھون آ رہا ہے کل کو کوئی اور لینگوی جا جائے لیکن یہ چیزیں this will remain as it is تو کمپلیٹنیس is again a challenge which you have to ensure کہ جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ کمپلیٹ ہے اور کمپلیٹنیس یہ جو پورا ڈیٹا پائپ لائن ہے یہ اس میں کسی ایک پوائنٹ پہ applicable نہیں ہے but ڈیٹا کمپلیٹنیس is something which we have to ensure along our ڈیٹا پائپ لائن starting from extraction یا ڈیٹا سورس کی even identification جب فرض کریں کہ آپ کی ایک بزنس پرابلم ہے جس میں آپ کو کچھ cross-functional analysis کرنا ہے cross-functional analysis mean کہ فرض کریں آپ نے sales کا اور marketing کا ڈیٹا کمپلیٹ کرنا ہے آپ نے sales کے جو نمبر ہیں ان کو آپ نے product کی performance سے یا اگر وہ product کسی designer نے یا کسی engineer نے design اور develop کی ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ نے اس کو link کرنا ہے اب یہ جو sale کا ڈیٹا ہے وہ آپ کے sale کے system سے آئے گا جو product design کا ڈیٹا ہے یا اس کی جو costing کا ڈیٹا ہے وہ آپ کے financial system یا کسی اور system سے آئے گا تو اگر آپ نے وہ performance کے لیے جو آپ نے model بنایا ہے اگر تو آپ اس میں یہ ساری چیزوں کو consider کریں گے تو it means کہ you have to make sure کہ آپ کی جو data sources ہیں وہاں سے ہی آپ نے data completeness کو you have to take care اور اگر آپ یہ شروع میں یہ ساری planning اچھے طریقے سے کر لیں گے تو you will not have any surprises ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ وہ آپ نے فرض کرے data بنا دیا visualization بن گئی chart بن گئے reports بن گئی اور جو آپ کا audience ہے وہ کہتے جی اوہ اوہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں گے یہ جو product ہے یہ ایک particular جو میرا product ہے یہ اگر بہت زیادہ بکر ہے تو یہ کس designer نے بنایا تھا اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ آپ نے وہ data source ہی نہیں کیا یا وہ کہتا ہے میں اس کی profitability بھی دیں مجھے یہ تو آپ نے بتا دیا کہ جی یہ میں نے سو پیس بیچے ہے پانچ سو کا ایک تھا تو میں نے میں بھی پانچ لاکھ چاہ پچاس ہزار کی پائیو میلین کی سیل کی ہے لیکن اس کے اوپر میرا profit کتنا ہے جب میں نے پھر وہ profit calculate کرنا ہے تو اس کا حضر کہ مجھے cost بھی پتا ہونی چاہیے جب میں نے cost کا مطلب ہے کہ پھر cost کے اندر بھی کئی چیزیں کہ آپ کی standard cost ہے آپ کی fixed cost ہے variable cost ہے opex, capex یہ کئی چیزیں ہیں جو کہ you will learn with the passage of time وہ پھر what I am trying to say is data completeness starts from the first step of your data wrangling and it will go till end یہ اس میں جیسے ہم بات کرتے ہیں بے شک وہ اگر اس example میں ہم بات کر رہے ہیں basically کہ اگر وہ customer کی بات یہ this can be your product it can be your customer اور mostly لوگ جو they are interested اگر آپ بینک کے بات کریں گے تو بینک کے لئے سب سے important customer کون ہے جس کا balance وہاں پہ maybe billions and billions of dollars اس کا جس کا وہ وہاں پہ account کے اندر جو balance ہے وہ ان کے لئے important ہے کوئی وہ بندہ تو ان کے لئے important نہیں ہوگا جس کے account میں دو چار سو رپے ہیں تو this is very very important کہ وہ بینک جو ہے یا وہ telecom company یا کوئی بھی customer ہے آپ دیکھیں کہ retail میں loyalty cards ہیں جب آپ اگر online shopping آپ کو coupons ملتے ہیں free یہ ساری چیزیں basically اسی لئے ہوتی ہیں کہ وہ customer کی loyalty create کرنے کے لئے یہ دیکھنے کے لئے تاکہ جو organization جو بھی اس effort practice کے پیچھے اس کو یہ پتا چلے کہ میرے وہ customer کون ہے know your customer this is again a billion dollar industry کہ ہر industry میں لوگ اس کے اوپر اتنی زیادہ investment کرتے ہیں اتنی زیادہ investment کرتے ہیں چل سکے کہ ان کا customer کون ہے ان کے customer کی buying habits کیا ہے اس کا behavior کیا ہے وہ کہاں سے خریدتا ہے کتنے بجے خریدتا ہے you know اور اس طرح کے بیشمار parameters ہیں تو یہ جو data completeness ہے یہ ہر جگہ پہ آپ کی اسی طرح valid ہے تو ہم کہتے ہیں جو customer view اگر اس کے data میں کوئی gap ہے تو وہ ہمارے لئے problem ہے کسٹمر کا پورا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اگر فرض کر اس کے demographies کیا ہے اس کا gender کیا ہے صرف ایک چیز مجھے پتا ہے کہ وہ کیا چیزیں خرید رہا ہے باقی اگر information میرے پاس نہیں ہے تو that is a gap پھر اس کے اوپر اگر میں کوئی report draw کرتا ہوں کوئی conclusion کرتا ہوں اس کے اندر بھی gap ہوگا ٹھیک اب وہ gap شروع جہاں سے اب اس کے بعد میں کہتا ہوں اب میں نے اس کے اوپر کوئی decision لینا ہے کوئی advice کرنے کوئی prescribe کوئی چیز کرنی ہے تو میرے پاس شروع سے ہی information کم ہے وہ تو پھر end تو تو پھر میں جو بھی statistical inference نکالوں گا اس کے اوپر وہ بھی incomplete ہوگا اگر اس کی base پر میں کوئی prescribe کرتا ہوں وہ بھی میرا incomplete ہوگا you know تو اسی طرح جو ہے آپ کا جو پورے کا پورا آپ کا جو cycle ہے that is incomplete وہ completeness جو ہے یہ اس طرح ہمیں جو ہے یہ بڑا important ہمارے لئے understand کرنا کہ جو data completeness ہے again اور یہ ایک record ایک customer دیکھیں bank کے لئے ایک account holder بھی اتنا important ہے لیکن ان کے million account holder ہے تو وہ بھی important ہے لیکن ان million میں سے میں بھی top 20% جو کہ شاید دس ہزار بیس ہزار ہوں گے تو وہ ان کے لئے سب سے زیادہ important ہے تو ان کی information کو وہ کسی اور طرح سے دیکھیں گے کسی اور طرح سے process کریں گے پھر ایک چیز ہوتی جسے کہتے cross functional analysis یا جو پھر آپ اور بھی hopefully if you join some sales organization اس کے اندر اس طرح کے concert ہوتے up selling کہ ایک بندے کو پہلے آپ نے ایک چیز بیچی ہے سستی بیچی ہے اب اس کو کوئی اور چیز بیچے پھر اتنا cross selling کہ بینک میں اگر ایک بندے نے پہلے آپ سے credit card لیا ہے تو اب آپ اس کو debit card لیا ہے اب آپ اس کو credit card بھی دیں یا آپ اس کو آپ کوئی loan دیں یا اس کی کسی اور چیز میں investment کروائیں اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے نا بینکوں میں یا کہیں بھی دنیا میں this is happening because of analytics یہ چیزیں پہلے بھی تھی لیکن بہت کم تھی بہت slow تھی accuracy ان میں complete کیونکہ یہ چیزیں exist نہیں کرتی تھی یہ جیسے جیسے ہماری نئی نئی technologies آئی ہیں databases نئے نئے آگئے ہیں programming languages نئی آگئے ہیں یہ social media e-commerce nfts یہ ساری چیزیں basically انہوں نے اتنی زیادہ ایک وہ hype create کر دیا market میں and this is real اس میں سے کچھ چیزیں ہو سکتا جو کہ مطلب زیادہ fiction ہے جن میں جیسے اگر ہم bitcoin کی بات کریں یا اور کوئی جو crypto currencies کی بات کریں ان میں کچھ نہ کچھ fiction ہے but they are also real people are making money even on those areas لیکن جو آپ کا role ہے ہر چیز کے پیچھے دیکھئے data science کام کر رہی ہے analytics کام کر رہا ہے information کام کر رہی ہے this is very very important for you to understand کہ یہ ساری چیزیں اس طرح سے کام کرتی ہیں اور جو data کی complete news ہے اس کی important کہ ایک excel کی sheet کے ایک single cell ایک complete sheet جو آپ کی پوری spread sheet یا ایک file پھر ایک پورا record اس طرح ایک کسٹمر سے لے کے سو کسٹمر یا ہزار کسٹمر کا record ہو یا ایک area سے لے کے دوسرے area کا data ہو everything جو ہے نا اس کے اندر ایک hole-ness ایک complete-ness which you have to make sure اور وہ آپ تب ہی کر سکیں گے اگر آپ کو اس domain کا knowledge ہوگا آپ کو اس business problem کا پتہ ہوگا آپ کو جو technologies ہیں source system کی جو technologies آپ کو available tools available اور جو آپ کے جو business users ہیں یا management ان کی expectation تو based on that آپ جو اپنی data complete-ness کی جو strategy اس کو بنا سکتے ہیں اور اس کو آپ use کر سکتے ہیں دیکھیں کہ جو complete-ness یہ پوری اگر میں نے شروع میں بھی آپ سے بات کی data pipeline ہے basically اب اگر وہ جو bank کے اندر millions of transactions ہو رہی ہیں right اور اگر اس میں کچھ کا data miss ہو جاتا ہے تو آپ imagine کر سکتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک fraud کی بات کی and it is happening یہ جو fraud ہے نا دنیا میں یہ جو سب سے زیادہ جو fraud ہو رہے ہیں وہ credit online میں بہت زیادہ fraud ہوتے ہیں credit card debit card میں بہت زیادہ fraud ہے تو اب آپ اندازہ کرے اگر ایک bank کی ایک دن کے اندر یا ایک خاص time period کے اندر millions of transactions اگر ہو رہی ہیں اور اس میں سے اگر کوئی ایک خاص percentage ہے جس میں data complete نہیں ہے again this is the importance of data complete ویڈنیس وہ کچھ data miss ہو گیا اب کیا ہوگا اس کا basically جو سارے system you don't have to go to in detail لیکن یہ کہ اگر کسی بندے نے credit card سے کوئی چیز خریدی اب اس کے account میں وہ چیز گئی ہی نہیں مقصد یہ کہ یا کسی نے fraud fluent activity کی اور اس نے میرا credit card کسی اور نے use کر لیا اور وہ مجھے پتہ نہیں اور میرے وہ پیسی چوری ہو گئے اس میں bank کی responsibility بھی ہوتی ہے اسی طرح different areas تو بات یہ کہ جو اگر data incomplete ہے آپ کے small fraction of data which is missing in your analysis it can make huge difference analysis control بھی ہے اگر fraud کو روکنا یہ بھی analytics کا کام ہے کہ آپ نے control define implement کرنے تاکہ یہ اس طرح کی بڑی simple example ہے ایک time پہ ایک بندہ دو طرح کی transaction تو نہیں کر سکتا کہ میں ATM پہ جا کے پیسے بھی نکال لوں ادھر سے میں credit card سے online جا کے sale بھی کر لوں تیسری طرح میں check maybe that is possible کہ میں نے کسی کو check دیا تو میرا check use ہو جائے اس طرح control define کیا جاتے ہیں کہ یا جو ایک اور ہے کہ میں normally آپ سب ہم سب ایک ATM سے mostly پیسے نکالتے ہیں ایک شہر سے mostly پیسے نکالتے ہیں اگر میرا وہ ATM اس کی بھی جائے اور پھر میرا ایک خاص petra نا کہ جی میں روز ایک x amount وہ ہی نکالتا ہوں یا جب بھی نکالتا ہوں ایک خاص frequency پہ تو اب جو as a data scientist آپ نے جو control implement کی ہوں گے اپنے وہ again this is happening within your data wrangling process یا جو enrichment transformation کا process اسی کے اندر آپ یہ control بیلڈ کرتے ہیں آپ ایک control یہ بیلڈ کریں گے جی اگر ایک ہی time پہ میری دو transactions ہو رہی ہیں تو this is a suspicious transaction یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اس سے میں نے credit card بھی ڈال لیا اور میں ساتھ ہی online banking بھی کر رہا ہوں ATM سے یہ تو نہیں ہو سکتا I cannot be at two places at the same time اسی طرح اگر میری habit ہے کہ میں نے پانچ ہزار روز نکال لیا ہے تو اگر کسی نے دس بیس ہزار نکال لیا ہے تو again that is a suspicious transaction اس طرح بے شمار ایسے معاملات ہیں جن کو آپ لوگ with the experience you will understand and you will be able to implement them so this is the importance of you know data wrangling and data completeness and data quality اور یہ جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ ہر چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ basically link ہے